اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آئیشہ ہے اور ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نیو ٹاپک لے اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپانمنٹ کے لئے نمبر سکرین پر چل رہا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حمل کے آخری تین مہینوں میں کیا کیا چینجز آتی ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ کوئیریز تھی جیسے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ آخری تین مہینوں میں یعنی کہ جب نوہ مہینہ چڑھتا ہے تو اس میں بچہ نیچے آ جاتا ہے ڈروپ ہو جاتا ہے اور نورمل ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے چانچ سے زیادہ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کا بچہ ہائی ہوتا ہے یعنی اوپر پیٹ میں ہی ہوتا ہے نیچے فیل نہیں ہو رہا ہوتا یا نیچے نہیں ڈروپ ہوتا تو ان کا نورمل ڈیلیور ہونا پوسیبل نہیں ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس میتھ کو بھی کلیر کریں آخری تین مہینوں میں کیا چینجز آتی ہیں آخری تین مہینوں میں چینجز یہ آتی ہیں کہ موسٹ یا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ نیچے پیلویگ کیویٹی میں یعنی کہ جو ہڈی ہوتی ہے پیلویزی收 Source اس میں شесте ہوتے ہوتے ہوتا ہے انگیج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسٹمک آپ کا امٹی ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں آپ کو بچہ نیچے کی طرف شیفٹ ہوا فیلو ہوتا ہے نیچے جو پیٹ ہے وہ آپ کا ہیوی ہو جاتا ہے اور اوپر باری جو جگہ ہوتی ہے وہ آپ کو حالی خالی فیل ہوتا ہے ریلیت فیل ہوتا ہے سپیس فیل ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کا stomach اتنا ہیوی ہوا ہوتا ہے پریشت پڑھ رہا ہوتا ہے نہ آپ سے لیٹا جاتا ہے نہ آپ سے کچھ کھایا جاتا ہے ہمیشہ آپ کا epigastric issue رہتا ہے گبراہرد جلل یہ ساتھ چیزیں بڑی کومن ہوتی ہیں تو یہ ایک چیز کے اور دوسری چیز کے آپ کو جب بچہ نیچے شفٹ ہوتا ہے انگیج ہو جاتا ہے پیلوک کیوٹی میں ہڈی میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پریشت زیادہ فیل ہوتا ہے جیسے کوئی چیز باہر آ رہی ہے وزن پڑ رہا ہے اس کے علاوہ ڈسچارچ ہے رہی ہو سکتا ہے آپ کو اس میں نہ سمیل ہوتی ہے نہ ہارش ہوتی ہے لیکن وہ نورمل سے زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ابھی کس پلنگ جو ہوتا ہے جو شو جسے ہم کہتے ہیں وہ ریلیز ہوتا ہے اس کے بعد چانسیز ہوتے ہیں کہ within two to three weeks baby deliver ہو جائے گا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بریکسٹن ہکس contractions کہتے ہیں false pains جیسے کہتے ہیں کمر میں داردیانی کی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ period pain start ہوگی تو وہ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کچھ چیلیز ہوتی ہیں جو شو کرتی ہیں کہ آپ کا labor قریب ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا normal deliver ہی ہوگا اس کے ساتھ عمر بھی بہت چیزیں دیکھی جاتے ہیں بچے کی ہارڈبیٹ ٹھیک ہونے چاہیے ctg machine پہ جس کو computer topographic کہتے ہیں ساتھ اب وہ monitor ہو رہی ہوتی ہے end time پہ کہ بچے کی ہارڈبیٹ تو ٹھیک آ رہی ہے اس میں کوئی problem تو نہیں کوئی distress تو نہیں ہے proper placenta کو oxygen blood مل رہا ہے بچہ اس کو aspire کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ چیزیں دیکھی جاتے ہیں ماں کا blood pressure دیکھا جاتا ہے شگر دیکھی جاتے ہیں بچے کا size دیکھا جاتا ہے کیا اس کا اتنا size ہے کہ وہ ہڈی سے گزر سکے تو یہ شو نہیں کرتا کہ آپ بچہ drop ہو گیا ہے تو آپ کا normal ہی ہوگا یا بچہ high ہے تو آپ کا normal نہیں ہوگا اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بچہ high ہے یعنی کہ اوپر پیٹ میں ہی ہے نیچے drop نہیں ہوا وہ normal deliver نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا بعض کو جب آپ کو میں نے بتایا کہ brexton leaks contraction جن کو false pain کہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ بھی بچہ نیچے shift ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سا ایسا scene ہوتا ہے جیسے کہ last liver آپ کا start ہو گیا ہے contractions آپ کو آ رہی ہیں اور بچہ آپ کا high ہے تو وہ آہستہ آہستہ دردوں کے ساتھ بچہ نیچے آ کے normal deliver ہو سکتا ہے لیکن یہ شو کرتا ہے higher or lower کا کہ higher اگر آپ کا بچہ ہے یعنی کہ اوپر پیٹ میں ہی ہے نیچے drop نہیں ہوا ہے fix نہیں ہوا ہے تو آپ کا labor long ہو سکتا ہے آپ کا جو labor ہے about 24 hours کا ہو سکتا ہے دو دن سے زیادہ ہو سکتا ہے 12 گھنٹوں سے زیادہ ہو سکتا ہے depend کر تو یہ ساری conditions دیکھی جاتی ہے اس time پہ اچھا ڈاکٹر وہ ہی ہوتا ہے جو آپ کے سر پہ کھڑا رہے آپ کو monitor کرے آپ کو contact میرے بچے کی heartbeat proper check ہوتی ہے اور اچھا ڈاکٹر وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے سر پہ کھڑا کر آپ کو monitor تو کرے لیکن اس کا outcome لے کے ہے healthy بچے کے ساتھ healthy mother اسی طریقے سے میں آپ کو example دوں گی کہ LHVs دائیاں ہوتی ہیں ان کے پاس یہ computer topography machine ہوتی ہے جس پہ continuous بچے کی heartbeat liver میں دی جاتی ہے کیونکہ any time fluctuation آسکتی ہے changes ہو سکتی ہیں اور آپ normal سے labor جو آپ کا labor ہے وہ c section پہ بھی land ہو سکتا ہے fetal distress کی وجہ سے ماں کا بی بھی بڑھ سکتا ہے یا اس میں جو حمد ہوتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے sugar high ہو سکتی ہے down بہت سی چیزیں ہوتی ہے bleeding زیادہ start ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی وہ normal کے چکروں میں ایسا بچہ deliver کراتی ہیں یا تو ان کا زیادہ دیر سانس رکھنے کی وجہ سے زیادہ لمبے labor کی وجہ سے دماغ آدھا حصہ ہی ختم ہو جاتا ہے سن ہو جاتا ہے یا اس کو اور chest کی بہت problem ہو جاتی ہیں یا پھر ماں اور بچے دونوں میں سے کسی کی جان چلی جاتی ہے بچے ڈاکٹر کا یہی پھرز ہوتا ہے کہ وہ normal deliver اگر کرا رہا ہے تو ماں کی بھی صحت ضروری ہے اور بچے کی بھی صحت ضروری ہے normal delivery ضروری نہیں ہے تو اس میں صحت پر compromise نہیں کرنا ہوتا تو یہ کچھ changes ہیں جو ہر تین مہنوں میں دیکھی جاتی ہیں hope so آپ کو idea ہوا ہوگا hire lower drop کسی کہتے ہیں بچے کا اور کیا کیا changes آتی ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ